بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چلیں جی شروع کرتی ہوں آج میں پھر ادھر سے ہی جہاں پہلے میں نے چھوڑا ہے تو ہم لوگ صبح فجر کی نماز پڑھ کے تو ہم لوگ ہوتل میں انٹر ہوئے تھے اور بعد میں یہ ملہ جو سین ہے یہ اب ہم لوگ کہلیں کہ چار پانچ گھنٹے ریسٹ کرنے کے بعد تو زہر کی نماز کے لیے ہم حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہمارا ہوتل ہے اور ہوتل ہمارا ماشاء اللہ سے بہت اچھا تھا مجھے بہت پسند آئے زبردست ہوتل تھا اس سے زیادہ انسان کیا ونچن کر سکتا ہے لیکن صرف ایک مسئلہ تھا کہ ان لوگوں کی نا اس ہوتل کی سوری اپنی بس نہیں تھی اس سے پہلے جہاں ہم ٹھہرتے رہے ہیں اس ہوتل کی شیٹل سرورس کا آرینج تھا نماز کے ٹائم پہ نماز کے اوقات پہ بس ان کی ریڑی ہوتی تھی اور ہم لوگ اس پہ سوار ہو کے تو حرم شریف چل جا جاتے تھے لیکن ادھر جو تھی ہمیں جو لوکل جو گورمنٹ کی جو بسس تھی سعودی گورمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ بسس جو تھی ہم لوگوں نے پھر وہی یوز کی ہیں کیونکہ جو ٹیکسی تھی وہ تو وارے نہیں کھا رہی تھی بہت کہنے کی چھ سات کلومیٹر کا یہ ڈسنس تھا اور بہت زیادہ پیسے وہ مانتے تھے ایک دو دفعہ مجھے اتفاق ہویا ہے کہ میں صبح صبح ہم لوگ گئے تھے اور پندرہ ریال دیکھ کے چلی گئی تھی بڑا ریزنیبل تھا اور ایک دو دفعہ میں آئی بھی ہوں واپس یعنی حرم سے آپ نے ہوتر کے پر واپس بیس ریال بھی دیکھے آئی ہوں لیکن بہت زیادہ تھا زیادہ تھا جو تھے نا ٹیکسی پارہ وہ اسی ریال سو ریال ایسے مانگتے تھے لیکن جو ریزنیبل اس کا کرایا تھا وہ اتنا ہی بنتا تھا پندرہ سے بیس ریال لیکن ادھر جس کسی نے نہیں آنا ہوتا تھا وہ یہی کہہ دیتا تھا سو ریال یا سی ریال تو جو لوگ اس ایریے کے واقف کار تھے وہ اتنا ہی مانگتے تھے تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف اور زہر پلان یہی ہے کہ ہم لوگ نکلے ہی اس ٹائم پہ ہیں کہ ہم زہر کی نماز جا کے مطلعہ میں پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر کھانا آج کیونکہ ہم جس دن کے آئے میں ہم لوگ نے صرف فرکٹ آئی ہے تو میں وہی برار سے کہہ رہی تھی ہم لوگ نا آج دیسی کھانا پاکستانی کھانا دیکھیں گے جہاں سے کہیں جلیلہ نا تو وہ ہم لوگ آج ہم لوگ کا یہ پلان ہے دیسی کھانا کھانا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ساری نمازیں حرم شریف میں پڑھنی ہیں اچھا مجھے عورتوں کو نا یہ سہولت ہے کہ وہ جب چاہیں مطاف میں نیچے جا سکتی ہیں لیکن مرد حضرات جب سے کوویڈ ہے ان لوگوں نے اس طرح سے سسٹم بنا دی ہیں کہ صرف جنہوں نے احرام باندھا ہو وہی نیچے جا سکتے ہیں ہو سکتے ہیں میں نے پہلے بھی اپنی کسی ویڈیو میں ذکر کیا تو مجھے تو میں نے ماشاء اللہ سے کہہ لیں کہ جہاں بھی پوسیبل ہو سکا ہے ہر نماز کے بعد واف کیا ہے لیکن سمی اور ابرار صرف جب انہوں نے عمرے کیا ہے تب ہی وہ نیچے جا سکے ہیں تو اس ٹائم ہم لوگ جو انٹر ہو رہے ہیں یہ وہ ایریہ ہے جو صحیح کی طرف جانے والا ایریہ ہے یہ دیکھیں اس ٹائم زہر کا ٹائم ہے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا خالی ہے اس ٹائم بہت نہ ہونے کی برابر چند ایک لوگ ہیں جو صحیح کر رہے ہیں صحیح جو رش ہے ان دنوں میں تب سٹار ہوتا ہے مغرب کے بعد جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے وہ حال ہوتا ہے اتنا رش ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہج کے دنوں میں جیسے کبھی ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں آج کے دنوں میں رش یا رمضانوں مبارک میں تو آج کل کے دنوں میں مغرب کے بعد اس طرح سے رش شروع ہو جاتا ہے اور صبح فجر تک ایسے ہی رہتا ہے صحیح رونک صحیح چہر پہل ہوتی ہے لیکن زہر اور اثر کے درمیان بہت کم لوگ دیکھنے میں نظر آتے ہیں چند اکا دکا لوگ ہیں جو صحیح کر رہے ہوتی ہیں تو آپ بھی بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں تو ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی کھانا کھانے کی اعادت ہے ہوتلوں کے کھانے ویسے نہیں ہوتے ہیں اور اس بات کا احساس بچوں کو یہ ہوا ہے یہ ہر کھانا کھانے کے بعد سمینے ویرکتزا نے یہ کہا ہے کہ ماما جو آپ خود گھر میں بناتے ہیں مزے کا ہوتا ہے تو ان بچوں کو تھوڑی سی قدر آئی ہے لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو پورشن ہے جو کوئی پرس ٹائم جائے میں ہمارے یہ بتا رہی ہوں کہ سمینے نے ابھی آرڈ کرنا ہے بریانی کا یہاں پر بیرانی ہے چکن کی ہے چکن کی ہے آپ نے بیرانی کی ہے اور ان کا پورشن ہے یہاں گروس ہے پورشن کان تھائن بھی ہے کیاں لگا میرا تے دل کر رہے دل روٹی بھی ہوگی نا دل کون سی ہے مکس دل مکس دل کون سی ماشت چھنا مکس دل ماشور مونگ ملتے دال تے دل کر رہے کیونک دال ملتے کباب کون سو کباب متن چکن لینہ متن چکن لینہ متن چکن کباب لائے چکن دو دو زیادہ ہو جانگی ہاں تو کف نہیں میں دال کھانی دل کر رہا ہوں دل 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 اور دل دل اینجا اینجا میں ذکر کر رہی تھی کہ ان لوگوں کا پورشن کافی بڑا ہوتا ہے جب ہم لوگ فرس ٹائم گئے تھے نا ہمرا پر میرا تو فرس ٹائم تھا میرے ہسپرن کا یہ وہ پہلے بھی ایک دودہ فاؤن ہمرا کیا ہوا تھا تو ہم لوگ نا یہ جب کہتے تھے نا ایک پورشن لیتے تو میں کہتے تھی نہیں وہ تھوڑا ہوگا تو ہم زیادہ ہم لوگ ہمیشہ ابراہ ماشاء اللہ سے تب بھی ہمارے ساتھ ہی تھا تو ہم لوگ تین پورشن لیتے ہوتے تھے اور وہ ایک پورشن بھی ہم تینوں سے نہیں کھایا جاتا تھا دو پورشن ہمارے زائے ہوتے تھے تو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی آپ لوگ نے یہ جو پلیٹ پڑی ہے نا دیکھی ہے نا ٹرے ٹائپ کی جو پلیٹ تھی یہ ایک پورشن تھا ان کا تو جتنا ماشاء اللہ سے مجھے اپنے بچوں کا پتہ یہ مجھے اپنا پتہ ہے کہ ہم لوگ وہ تین فرد یہ چاول بڑے آرام سے کھا سکتے ہیں اور سکتے اس میں سے بھی بچ جائیں تو اس لئے فرض کریں اگر ایک دو پورشن ہے نا تو وہ ایک پورشن اگر چاول لینے تو وہ ایک پورشن بھی دو افراد کے لیے بہت کافی ہوتا ہے اب مجھے نہیں پتا ہے ہوں سکتے کچھ لوگ زیادہ ہی چکی ہیں انہوں چاول کھانے کے لیکن اگر دو لوگ بھی ایک پورشن کھائیں نا تو وہ اناف ہوتا ہے کم از کم ہمارے لیے تو کافی تھے اب یہ چاول جو تھے سمی نے بھی کھائے ہیں میں نے جو باقی بچے تھے وہ پیک کروا لیے تھے گنزہ کے لیے اور میں نے خود بھی کھائے تھے اور ہم میں نے اپنے لیے اور اپرار نے دال لی تھی اور اس کے علاوہ ساتھ ہم نے کباب لے لیے تھے تو یہ پاکستانی ہوتل سے آج ہم نے کھانا کھایا ہے صحیح مزا ہے اپنی تندوری روٹی کھائی ہے تو جیسے بندہ کہتا ہے کہ وہ جو فاسٹ فوڈ سے جو وہ کسر سے ایک لگی تھی نا تو وہ صحیح مزا ہے کھانا کھانے کا اچھا ادھر میں کھڑی تھی شاپر لینے کے لیے میرے پاس بیگ نہیں تو بیگ سمی نے اپنے شولڈر پر ڈالا ہوا تھا اور جوتے رکھنے کے لیے میرے پاس کوئی بیگ نہیں تھا تو ادھر ایک ہمارے پاکستانی بھائی تھے ادھر حرم شریف میں ہر طرف آپ کو اپنی زبان بولنے والے ہر طرف لوگ ملتے ہیں تو ان کا ایک علاق سے کمرہ تھا وہ سٹاف میں شامل ہیں ادھر جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کے پاس ایک شاپر مل جائے گا تو کہتے ہیں کہ باجی ٹھہرے میں ابھی آپ کو اندر سے لاکھ دیتا ہوں تو انہوں نے مجھے یہ شاپر دیا تھا جوتے رکھنے کے لیے یہ میں نے لیا ہے اور ہم لوگ انٹروں میں نماز عدا کرنے کے لیے مغرب کی اور اس کے بعد میں نیچے چلی تواف کروں گی اور اس کے بعد عشاء پڑھ کے تو پھر باہر آؤں گی اچھا ان دنوں رش نہ ہونے کے برابر تھا بیچ میں ہو بھی جاتا تھا رش لیکن یہ اس ٹائم جب میں نے تواف کی ہے مغرب کے بعد تب بھی اتنا خاص رش نہیں تھا ادھر میں مقامی ابراہیم پہ تقریباً پندرہ کمنٹ تو ضرور کھڑی رہی ہوں کافی در میں کھڑی رہی دعائیں مانگ جی رہی ہوں کسی نے مجھے نہیں ہٹایا یہاں سے اور کوئی اتنے رش نہیں تھا جو ایک کہلیں کہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہیں کہ جنہوں نے ریڈ سارو مال باندھا ہوتا ہے وہ ادھر مقامی ابراہیم پہ ایک دو آدمی نہ کھڑے ہوتے ہیں اچھا انہوں نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا کہ آپ ہٹ جائیں یہ وہ تو لوگ آتے تھے دیکھتے تھے میں خود ہی اپنی مرضی سے ہر ہر زیارت سے میں خود ہی اپنی مرضی سے ہٹی ہوں کسی نے ویسے کچھ نہیں کہا اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ رش کو اتنا خاص نہیں تھا اور بڑا انسان کو خیر مجھے میں بہت جسے بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی� ہر جو چیزیں پہلے ایک دو عمرہ میں جب میں نہیں جن جگہوں پہ پہنچ سکی تو ادھر بھی میں نے ماشاء اللہ سے اس دفعہ مجھے نا وہ سعادت مل گئی ہے صرف حجر حصفت کا میرا رہ گیا وہ مجھے ابھی تک ملال ہے ادھر لیکن وہ ہے ذرا زور آزمائی کا کام لیکن مجھے وہ حدیث پاک بھی یاد آگئی کہ نہیں اگر ایسا مرد حضرات جیسے وہ آ رہے تھے انٹر ہو رہے تھے جیسے وہ گتھم گتھا اور ایک دوسری پر چڑھ رہے تھے کسی کا اح احرام کھل رہا ہے تو عورتیں جو ادھر سے حصفت کو بوسہ دے کے نکل رہی تھے کسی کا سر پر دبٹا نہیں تھا ایسی ایک دوسری قصد اندر کیا کہتے ہیں بیان نہیں کر سکتی کسی کا دبٹا کدھر کو جا رہا ہے وہ کھل رہے ہیں ان کے حجاب کھل رہے ہیں تو مجھے مناسب بھی نہیں لگا کہ میں نے خود ہی ایک دو دفانہ لائن سے پھر میں خود ہی نکل گئی تھی بلکل پاس پہنچنے والی ہوتی تھی تو میں نکل جاتی تھی تو بیچ میں عشاء کی احسان کا ماشاءاللہ سے یہ ٹائم ہو گیا تھا اب ہم لوگوں نے عشاء کی نمازلہی میں نے ادھر ادا کی ہے اور سمی اور ابراہ سے میرا رابطہ وہ باہر انتظار کر رہے ہیں اس ٹائم اب میں باہر نکلوں گی اور پھر ہمارا یہی ہے پلان کے جو مکہ ٹاور ہے جو مشہور ترین کہنے کلک ٹاور جو ہے یہ ملک عبدالعزیز کا یہ جو سینٹروم سائی اینکوف سینٹروم کہلے بنا ہوا ہے تو ادھر ہم لوگوں نے نا آج یہی تھا کہ ادھر جانا ہے آئینکوفن کرنے خریداری کرنی ہے شاپنگ تھوڑی بہت جو بچوں نے اپنے لیے یا سمی نے اپنے ایک دو دوستوں کے لیے کچھ چیزیں دیکھنی ہے کنزہ نے اپنے ایک دو فرینڈز کے لیے کچھ دیکھنا ہے تو اور بھی گھر میں ماشی اللہ سے جو اصدر ہمیں سیف ان کے لیے کچھ چیزیں لینی ہے تو وہ دیکھنے کے لیے ہم لوگوں نے ادھر آئی میں آئینکوف سینٹروم ہے میں بیان ہی نہیں کر سکتی ویسے میں نے اتنا بڑا آئینکوف سینٹروم جیسے کہتے ہیں کہ ادھر جنرلی میں بھی ہو سکتا ہے میں بڑے شاروں میں میں نہیں کریں تو یہ دیکھیں انہیں ہاتھ دیکھر ایک دیکھر ایک دیکھر ایک دیکھر ایک دیکھر ہمیں شہن جیران دیکھر یہ دیکھر ایک دیکھر ایک دیکھنے کا ہے ہاہہہ کےیں زجاج میں کہاں ہاہہہ ہمارے پر ایک دیکھر چھلos ہمارے پر اس طا faction ہمارے پرподimir ہمارے پردار پر 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 کن م ہے موسیقی موسیقی ایسی بائن موسیقی باسا باسا باسلون 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 موسیقی موسیقی کانیز تک کسر آنکاز ملحب با کیونک ملحبہ کارب آنکاز کارب آنکاز کارب دن کارب آنکاز کارب آنکاز ایسا مدینہ مدینہ چاہتے ہیں ایسا مدینہ چاہتے ہیں میں بھی وہنی ہی آتے کی باندھا ہے تیری مسواگ نہیں ہوئی ہے تک مسواگ ختم نہیں ہوئی کین زائل لڑا گا کچھ لما نو اچھل ہاں ہاں پورشن ایک پورا دے گا ہاں پورشن نہیں ہوئے گا پھر تو کھا لیں ہاں ادھا کھا لیں دو پورشن سے ہی نہیں آجا ہم بھی پر چل کے چڑھ کے دیکھیں ہاں اچھا ہاتھ آرڈر کرنا ہاں آرڈر اچھے کرنا ہاں 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 کھنڈی ہاں ہاں سارے تپردھی لڈائی هندی سے اکے کنے سو رہا ہے ہونس دنیا بہت اکے نکل گئ ہے ممنون ایسران اب ہی یہاں ہے کہ ساڑے پندے چچا چھین یہاں سب ہے نہیں میرے تات کیا نکار میرے تاتا جیدہ جیدہ پرادو یہ مینیو ہے نا سائتی سو می چکن کبار رائس ہے رائس نہیں میں کھان لگا کتے بروس اوپر چاڑنا جا کے دیکھ کے پاس پیش ہے اچھا جی ہم لوگ کافی دیتوں کو سائنک آف سینٹر میں گھومتے رہے ہیں یہ جو کلاکٹا بھائی جو سامنے نظر آ رہے ہیں اس کی جو نیچے بیلڈنگ ہے یہ جو شاپنگ محل ہے اتر ہم لوگ کافی دیتوں کو سائنک آف سینٹر میں گھومتے رہے ہیں ہم لوگوں نے البیک سے کچھ لینا تھا اور اس کے بعد البیک پہ جو ان لوگوں نے جو چیزیں آرڈر کرنی تھی وہ ان کے پاس ختم ہوگی تھی اچھا ادھر بہت لمبی لائن میں بھی لگنا پڑتا ہے البیک سے لینے کے لئے اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر فلیال میں ہر چیز ملے پر بینی ہوتی ہے پھر انہوں نے التازج سے انہوں نے اپنے لئے آرڈر کیا چیزیں ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا ہم لوگوں نے یہ تھا کہ چیزیں ساتھ لیں گے کھانے پینے کی جو کچھوں نے اس نے برگر وغیرہ لئے کنزہ کے لئے کچھ لیا ہے میرے لئے بھی تھا ایک رول تو اب یہ ہم لوگوں نے سوچا کہ اب بس لے کے ہم جاتے ہیں ہوتن اور پھر گھر میں یعنی اپنے کمرے میں بیٹھ کے تو پھر ہم لوگ کھائیں گے تو یہ اس ٹائم ہم لوگ اپنا ہوتل بس ٹاپ سے اتر کے ہمارے ہوتل کے اندر تک یعنی یہاں پھر تک پہاڑی پر چڑھنا ہے 10 سے 12 منٹ لگ جاتے ہیں یہ جو سامنے ویٹسی ویڈنگ مظل آری ہے یہ ہمارا ہوتل ہے بہت عویدس ہوتل تھا لیکن صرف یہ تھے لیکن بعد میں ہمیں آدھت ہو گئی تھی سٹاپ سے اترنا اور لاؤن کرتے ہوئے تو یہ سلسل ایسی جاری رہے گا آپ لوگ مجھے دے دیں ہاں 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 ہوا ہاں 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 ہے کنی آ چلنگ چلنگ چلنی سو شاید صرف عمد نعم سفر هاتھ سو ملک اچھا چلنگ چلنگ ایک خبار روز لیکن اور مشاعر ستا لغزیس لغزیس سو اس لبنیتا